موسیقی بھابی میں نے آج تک اس کی ہر غلطی کو برداشت کیا ہے لیکن سچ کہوں تو میری برداشت اب ختم ہوئی ہے پتہ نہیں کس بات کا غصہ تھا مجھ پہ ہاتھ تک اٹھانے لگے تھے اس حالت میں مطلب؟ مانچہم ایم پرگننٹ ووٹ؟ فلک تم مزاق کر رہی ہو کہ اب؟ تُو نے خوکا دیا یہ کچھ چیزیں اور کچھ میڈیسنز فلک کی ہیں وہ شاید لانا بھول گی تھی ساتھ اس گھر میں فلک کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے اور اگر کسی چیز کی کوئی کم ہوئی بھی تو ہم مارکٹ سے لیائیں گے آپ نے ایسے ہی زحمت کی رکھتا ہے آپ بہت زیادہ خفائیں ہیں میں بہت ناراض ہوں آپ لوگوں نے کیا سلوک کیا میری پھول جیسی بچی کے ساتھ؟ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ دی ہیں کوئی تو احساس ہوتا ہے مجھے مجھے نہیں پتا کہ اس نے آپ کو کیا بتایا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا اس پر تو کیا وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ میری تربیہ تحسینی میں نے اپنی بچیوں کو جھوٹ بولنا سکھایا ہی نہیں آپ بلا لیں بے شک فلک کو میرے سامنے اس سے پوچھیں تاکہ اگر کچھ ہوا ہے تو مجھے میں پتا چلے ہم نے ایسا کیا زون کر دیا اس پر؟ کبیر نے نہ صرف فلک پر ہاتھ اٹھایا بلکہ اسے تناک دینے کی بھی دھمکی دی کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ میں کبیر کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں ایسا مرد نہیں کہ کسی بھی عورت پر ہاتھ اٹھائے یا تو اللہ کو گئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر وہ جھوٹ بول رہے ہیں کبیر ایسا نہیں ہے آلیا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بچے کی پیدائش تک فلک یہی رہی میں اسے وہاں بھیجنے کا رسط نہیں لے سکتا دیکھیں بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اس معاملے کو جتنا طول دیں گے اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا آپ میں نے سمجھایا ہے کبیر کو آپ بھی فلک کو سمجھائیں بلکہ آپ اسے بھی بلا لیں میں بات کرتی ہوں اسے وہ سمجھ جائے گا وہ سو رہی ہے موسیقی جب ہوتے تو میرا سلام سے تکی چکاں سے موسیقی 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 آپ لوگوں نے کیا سلوک کیا میرے پھول جیسی بچی کے ساتھ ظلم و زیادتی کے بہار توڑ دیئے کوئی تو احساس ہوتا ہے کیا بات ہے پریشان ہو نہیں بس میں سے تم تو سلطانہ پیگم کے کہی تھی نا آج اس کی فلک کی چیزیں دینے کے لئے بائی دوے کبھی کبھی ناراض ہو رہا تھا کہہ رہا تھا کہ اس نے منع کیا تھا جانے سے رشتوں کو بچانے کیلئے کسی ایک فریق کو چھپنا پڑتا ہے کبھی شاید یہ بات نہیں سمجھتا لیکن مجھے تو احساس ہے کبھی کبھی شاید نہیں چاہیے اہلے ان دونوں میں اتنی دھوریاں ہیں کہیں میرے میرے سے اور دھوریاں نہ آنا کیا ہوا بھابی کس سوچ میں پڑ گئی ہے کچھ کہنے لگی تھی آپ میں بھابی کھانا لگا دوں کھاؤ گیا ابھی نہیں بھابی بھوک نہیں ہے میں بھابی کھاؤ گا ٹھیک ہے بتا سکا ماما کو کیا ضرور تھی اس ساری باتیں ان کے سامنے کرنے کی آلیا بھابی کو تو موقع مل گیا وہ کبھی کو اور بھڑکا دیں گی بھڑکانے دو میں نے صاف کہہ دیا آلیا سے کہ یہ سب کچھ میری بیٹی کے ساتھ ہوگا تو میں برداشت نہیں کروں گی فلک امی ٹھیک کہہ رہی ہیں بات تو کرنا ضروری تھی نا آپ کو اندازہ بھی اس بات کرنے کے بعد کیا ہوگا میرا جینہ وہ حال کر دیں گی وہ بات بات پر تانے دیں گی کیسے رہوں گی میں اب اس گھر میں تو میں ڈیلیوری تک وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گی اور ویسے بھی میں تمہیں وہاں بیجنے کا رسک لے ہی نہیں سکتی فلک مجھے آپ یوں کوئی سب کچھ بتانا ہی نہیں چاہیے تھا تو کبیر مجھ سے بہت بدزن ہو جائیں گے اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے تو تم اتنی پرواہ کیوں کر رہی ہو بھائی کیونکہ شوہر ہیں وہ میرے ساری زندگی گزارنی ہے مجھے ان کے ساتھ باپ کے ساتھ تو اس لیے آگئی تھی کہ چار پچ دن یہاں رہوں گی تو شاید کبیر کو ان کی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ مجھے میری زندگی میری مرضی سے گزارنے دیں گے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کبیر اعتراض کیوں کر رہے ہیں کسی کو کامیابی اتنی جلدی نہیں ملتی جتنی جلدی تمہیں ملی ہے فلک وہ ویڈی لکھی انہیں تو خوش ہونا چاہیے تمہارے لیے آپ کو نہیں پتا آلیا بھابی انہیں برداشت ہی نہیں ہوتا کہ اس گھر میں کوئی ان سے آگے نکل جائے ان کی پرابری کرنے لگے وہ کبھی مجھے کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتی وہ چاہتی کہ اس گھر میں صرف ان کی چلے وہ بس یہ چاہتی کہ میں بھی گھر میں بیٹھ دوں اچھا تمہیں فکر کرنے کی ضبورت نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پریشان مت ہو مجھے اطراز ہے تمہارے اتھولیے سے تمہارے اس کام سے اور تمہارے ان لوگوں سے ہے مجھے اطراز اگر آج کے بعد تم نے یہ حرکت گینا میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس رشتے کو بھوج رہا ہوں اور میں کیا ہوں میں کیا ہوں ایک بھی غلطی ڈالرینٹ نہیں کریں گا یاد رکھنا مانچا ام پریگلنٹ فرق تمہارے کیریہ کا سٹارٹ ہے اور ابھی سے ہی جنگ جنگ فلک این مسک سے تمہیں یہ جنگ جنگ نہیں پاکنش آئیں ہیں تو بی ویڈی فرنک فلک اگر تمہیں اس فیلڈ پر رہنا ہے تو تمہیں ان مسلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے تمہیں ان ساری پروگرم سے نکلنا ہوگا اپنے کریئر پر فوکس کرو شکر مسلوں پر فارس موسیق موسیق ڈالرینٹ آپ خود سے بات کریں میں توپنی گاڑی میں جا رہا تھا آپ پتہ نہیں اچانک سے میرے سامنے کیسے آگئے ہیں آپ دیکھ یہ ہے یہ سب مجھ میرے ساتھ کی ہاں سے نہیں چلا سکتے تھے گاڑی بلکل پتہ نہیں چلا آپ کب سامنے آئیں ایسی جیسے آپ کو اس انجیکشن کا پتہ نہیں چلا کبیر کو میری پرواہ ہی نہیں اگر اس سے تمہاری پرواہ نہیں ہے تو تم کیوں اس کی پرواہ کرے جہاں سب اپنی اپنی زندگی جی رہے تو فلک تم بھی پھر اپنی زندگی جیو موقع ایسا ہے بات کرنا اچھا تو نہیں لگتا کہ نمزا گر آج پیٹ کر بات نہ کھینہ تو بہت نقصان ہو جائے گا میں سوچتا ہوں بزنس کے معاولات تو نہیں رکھتا اس لئے میں بھی واپس آئیم پھر آپ کل کے بات کریں یہ وہ فائل ہے جس میں آپ تک کے سارے ایکسپینسز کی ٹیٹیلز ہیں جو ہم کر چکے ہیں سمزا اگر یہ ڈیل کینسل ہوتی ہے تو ہم دونوں کے لئے ہی ٹھیک نہیں ہوگا نہ تمہارے لئے نہ ہی ہمارے لئے اگر ہماری برانچ میں آگ لگنے کے وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے تو تمہیں بھی شلپ کچھ مہینوں میں ایک بھی ٹنڈر نہ ملنے کے وجہ سے اچھا خاصا لوس ہوا ہے اب جہاں اگر پروفٹ کی امید ہے اور وہاں صرف اور صرف زیدان اور پرسنل گراج کی ویڈا سے تم ڈیل نہیں کرتے ہو تو یہ پروفٹیبل نہیں ہوگا سمجھ رہے ہو تم میری بات میں سمجھ رہا اگر سمجھ رہے ہو تو پلیز یہ ڈیل کینسل مک کرو اسی میں ہم دونوں کمپنیز کا فائدہ ہے لیکن میں شرازی کے ساتھ کام نہیں کرتا ہاں اگر آپ لوگ شرازی کے ساتھ یہ ڈیل کینسل کر دیں تو میں وہ شیئرز بھی خرید ہوں ہمزہ یہ کمپنی پالیسی ہے ہی نہیں کمپنی پالیسی کے سلاف کوئی بھی شیئر ہورڈر دس فیصد سے زیادہ شیئرز ہورڈ نہیں کر سکتا دیکھو ہمزہ اگر تم شرازی صاحب کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے ہو تو ایک کام ہو سکتا ہے ہم بورڈ او ڈیریکٹرز کا میمبری نہیں بننے دیں گے شرازی صاحب صرف ان کا کانٹریبیوشن جو ہوگا ایک شیئر ہورڈر کی طرح ہوگا اس طرح سے وہ کمپنی کے باقی معاملات پالیسیز رولز ان سب سے دور رہیں گے گو کہ ہمیں کمپنی کے کچھ رولز توڑنے پڑیں گے تمہارے لیے اور وہ ہم کریں گے لیکن تم بھی تو ہمارے ساتھ کچھ تعبون کرونا اور پھر کچھ عرصے بعد کسی اور کو آن بورڈ لے کر شرازی صاحب سے شیئرز واپس لے لیں گے آپ؟ شرازی صاحب آپ؟ آپ پلیز آئیے جوائن اس بیٹھئے آیا تو میں کننو لسکنن تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا آپ تینوں یہاں بیٹھ کر میرے خلاف پروپگنڈا کر رہے ہیں دیکھیں آپ تمیز سا بات ہمزا چھے تو کیا گیا رہے تھے کبیر صاحب رولز توڑنے پڑے گے توڑوں گا تو ہم میں آپ توڑوں گا نیسے کسیٹوں گا کورٹ میں شرازی صاحب پلیز بیٹھئے نا بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں میں کتنے دنوں سے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بورڈ آف ڈیریکٹرز کی میٹنگ کال کریں اور آپ مجھے وائٹ کر رہی ہیں صرف اس لیے کہ مجھے کمپنی کے معاملات سے دور رکھا جائے اس سر اثر چیٹنگ ہے میں سو کروں گا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے میں کمپنیز کے شیئر بیچ دوں گا ہرگز نہیں اب آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کیا کرتا ہوں کل جب میں پریس کونفرنس کروں گا اس کے بعد آپ بورڈ آف ڈیریکٹرز کی میٹنگ بھی بلائیں گی اور مجھے بورڈ کا میمبر بھی بنائیں گی اور مسٹر کبیر مزے کی بات تو ہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو کمپنی کے رولز بھی نہیں توڑنے بڑھیں یہ دونوں جو باتیں تم سے میرے متعلق کر رہے تھے یہی باتیں یہ دونوں مجھ سے تمہارے متعلق بھی کر چکے ہیں کیوں سائیہ سچ کہہ رہا ہوں نا میں آپ نے بتایا نہیں ہمزہ کو آپ کتنی پریشان تھی اس کی وجہ سے کمپنی کے معاملات میں دخل اندازی کی وجہ سے آپ تو ہمزہ سے بھی شیئرز واپس لینا چاہتی تھی اس کی بنمانی پہ دخل اندازی پہ ایسا ہی ہے نا تو ہمزہ کو بتایا نہیں آپ نے کتنا برا بھلا بول رہی تھی آپ مجھے یقین نہیں آرہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں مطلب میرے ساتھ بھی دھوکہ میں نے کتھی ہیلپ کیا آپ لوگ یہ شیرازی جو بول کے گیا ہے مجھے اس بات کا جواب چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمزہ جو تم سمجھ رہے ہو بھا بھی ٹھیک کہہ رہی ہے ہمزہ اچھا میں آپ کو بے وکوف لگ رہا ہوں میں نہیں سمجھتا ان باتوں کو شیرازی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے پروگوزل کے بارے پر سوچوں گا آپ لگ جا سکتے ہیں نہیں ٹھینک یو موسیقی موید کیا ہے وہ فلک تمہارا ہماری مرہت ہے میں چیز ہمارا ہمارے من الشarı ایک ایک اور ایڈوٹائزنگ ایجنسی تمہیں لیڈ پور کاسٹ کرنا چاہ رہی ہے فیلحال تو میں نے منع کر دیا ہے لیکن صدق میں اس طرح بار پر منع نہیں کر سکتی تمہیں جلد از جلد کوئی فیصلہ لینہ پڑے گا مانیا میں ابھی تک کسی فیصلہ تک نہیں پہنچ پا رہی ہوں تم جتنا جلدی فیصلہ لے ہوگی وہی تمہاری کریئر کے لئے اچھا ہوگا سمجھ میں نہیں آرہا کف ہوگا کے اور میرے لئے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ شرازی ساکیہ آفس پہنچ کیسے گیا ہماری بری قسمت سمجھ دو پھر تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر شرازی نے پیس کانفرنس کر دی تو نہیں کرے گا وہ بھی جانتا ہے کہ پیس کانفرنس کرنے سے اسے نقصان ہوگا ہاتھی مکار انسان نکلائے اپ شرازی ہمیں اسے بہت موتات رین ہوگا حمزہ تو شاید اب آن بورڈ نہ آئے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اب یہ غصے میں ہے وہ پریزن میں میں بات خود کروں آج شرازی نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اسے سائیڈ لائن کرنا ہوگا ورنہ ہمیں بہت نقصان پہنچا سکتا ہے میں دیکھتی ہوں کہ اس بارے میں کیا کرنا ہے فیل حال تم بورڈ اف ڈریکٹرز کی میٹنگ بلالو اور شرازی کو اس میں میمبر بناو تاکہ وہ فیل حال کوئی ایکشن نہ لے سکے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ٹھیک ٹھیک مجھے نازش کے لئے بہت دکھ ہے جوان عمر میں بیرگی کا غم واقعی بہت بڑا صدمہ ہے اللہ کریم اسے صبر دے آمین تم اکیلے آئے ہو یا صوفیہ بہن اور نازش بھی ساتھ آئے ہیں جی میں اکیلے آئے ہو وہ آفس میں کچھ ضروری کان تھا اچھا حمزہ مجھے بھی راہیل وائے کی ریت کا سنکہ بہت افسوس ہوا آپ کو میڈیزن کلاتا ہے چل گیا ہم صاحب بیٹا میں یہ تبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے میں چاکے ریسٹ کرتی ہوں تم پلیز کھانا کھا کر جانا جی تھی آپ پلیز ریسٹ کریں میں کوئی بھائی کھلا کے آئے ہیں ہرچہ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے آپ کو فون ہی نہیں کیا ایکچولی میں نے کوشش کی تھی دو پار آپ کو کال بھی کرنے والی تھی پھر سمجھ ہی نہیں آرہا تھا آفسوس ہی اتنا بڑا لاؤس ہے اس پر تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا تینکیو پھلا نازش آپ بھی بہت پریشان ہوں گی نا نہیں ظاہر ہے دکھی ایسا ہے سنبھلنے میں بہت وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی ظاہر ہے ان کے ساتھ اتنا اچھا بھائی اور اتنی پیار کرنے والی ماں جو ہے میری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں آپ نازش آپی کو میرا سلام دیجے گا اور میری طرف سے ضرور پوچھئے گا اوکے اچھا میں چلتا ہوں میں سانڈی سے ملنے لاتا ہے میں سانڈی سے ملنے لاتا ہے میں سانڈی سے ملنے لاتا ہے بیٹھا تو ساری اب ہم نے ٹھیک سا بات بھی نہیں کیا پھر کسی دن آج تھوڑی جلدی ہے چلو آئے سی وام اوٹی کی دبت کافی ڈسٹرب لگ رہے تھی ہاں بس کچھ دنوں سے ان کی دبت پوچھل تھی میں جانتا ہوں ان کی دبت کیوں خراب ہواں نے یہ جو مائے ہوتی ہیں یہ بیٹیوں کی تھوڑی سی تکلیب بھی برداشت نہیں کرتا تڑپ اٹھتی پھر جو کچھ ہوا وہ کسی کے مہم و گمان میں بھی نہیں تھا رائیل بھائی کا ایکسرنٹ اس کی ویسا ہماری شادی ڈلے ہوگا تم ان کا خیال ہو ان کو تمہارے خیال کیا تو بجو کی بہت سے ہوتا بجو کی عدد جیسی ختم ہوگی ہم واپس آجانڈ مطلب بھی تم مستقل نہیں آگے واپس سے نہیں ابھی صرف ایک ہفتے کے لیے آیا ہوں رائیل بھائی کے بزنس کو دیکھنا ہے اور ابھی ان کی سکولنگ ہے اس کی ایکزیمز ختم ہونے سے بہلے ان لو واپس آ نہیں سکتے ہیں جو دھونے تمہاری ضرورت ہے کہ میں ان کے پاس ہونا چاہیے کوشش کر رہا ہوں ان کا خیال رکس یہاں مشکل ہوتا ہے نا جنہوں نے آپ کو بوری زندگی سمالا ہو ان کو آپ سمال رہے ہیں تم سمال رہے ہیں تھا گوپس اچھا گوپس تمہاری باپس آلد بھائی 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 موسیقی 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 پستائیں کیوں اگر انڈوں گے کبیر کبیر شکریہ بابی کبیر جی بابی ہاری فلک سے بات ہوئی نہیں فون کر کے اس کا حال احوال پوچھ لو بلکہ تم اسے واپس لیاو نہ جا کر اسے وہ گئی ہے گھر سے رونک ہی چلی گئی بابی وہ خود گئی تھی اپنی مرضی سے اور جب اس کا دل چاہے گا وہ واپس آ جائے گی اپنی مرضی سے میں اسے لینے نہیں جاؤں اپنی فلائٹ تھوری سے ٹلین نہیں کر سکتا تھا دو دن بعد جانا ضروری ہے میرا بس چلے تو پوری زندگی تمہارے پاس روچا ہوں لیکن کیا کروں ماما ہے بجھو بھی وہاں پہ ہیں جانا بہت ضروری ہے تمہارے جانے کا سوچتی تو دن ڈوبنے لگتا ہے پتہ نہیں اس دفعہ ایسے لگ رہے کہ جاؤ گے تو واپس نہیں آگے کیا پانگلوں جیسی باتیں کر رہی ہے کیا میں رہ سکتا ہوں تمہارے بغیر لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جل تمہارے پاس آجا ہوں ماشاءاللہ آپ کا بچہ کافی ہیلڈی ہے تمہارا ایبارٹ ہونا مشکل ہے جا مطلب مطلب یہ کہ آپ کافی ٹائم گزر رہا ہے اس وقت ابارشن تمہارے جان کیلئے خطرناک ہے کچھ ٹائم پہلے آتی تو پاسیبل تھا لیکن ابھی تو ٹوٹلی رسک ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو کپی پوری سیچویشن بتا چکی ہوں میں ابھی یہ بی 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 افورٹ نہیں کر سکتی ہوں میری سیچویشن ہی نہیں ہے پلیس ٹائم پہلے آنڈرسٹانڈ میں آپ کو پہلے آنڈرسٹانڈ میں آپ کو پہلے آنڈرسٹانڈ لیکن یہ ممکن نہیں ہے میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں باقایدی سے کھانا ٹیک کیئے آرسلف موسیقی 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 بھائی آپ نے بلایا مجھے ہاں آو بیٹھو یہ رچائیں پیر تینکیو موسیقی کبیر مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے کیا چل رہے تمہارے اور فلک کے درمیان بھائی نے بتایا ہوگا آپ ہم آلیا نے بتایا ہے مجھے لیکن میں تمہارے موز سے سننا چاہتا ہوں بس بھائی وہ ہی اس کی موڈلنگ والی زد کو لے کے لڑائی ہوئے ہے وہ کام کرنے کے لئے بازت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اس فیلڈ میں کام کریں تو کبیر پیار سے سمجھاؤنا اسے اچھے طریقے سے بات کر آلیا بتا رہی تھی کہ تم نے اسے ڈیووز کی دھمکی دیا یار بھائی بھائی کیا کروں بس تس سے میں کہہ گیا میں جانتا ہوں مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھے لیکن آپ خود بتایا میں کیا کروں ہر طرح سے اس کو سمجھا کے دیکھ لیا ہے لیکن وہ میری بات سمجھتی نہیں ہے کبھی عورت جو ہے نا وہ صرف محبت کی زبان سمجھتی ہے اور ماشاءاللہ اب تم باپ بڑھنے والے ہو بہت بڑی ذمہ داری بڑھنے والی تمہارے کندوں پر اور تم دیکھنا ایک دفعہ بچہ ہو جائے گا نا تو فلک بیزی ہو جائے گی اس کے اس کے سارے گلے شکوے کم ہو جائے گی دیکھو کبھیر تمہارے اور فلک کی آپسی ناراضگی کی برس سے گھر میں بہت ٹینشن والا مہاد ہے تم اپنی جگہ پریشان ہو میں اور آلی اپنی جگہ اور گھر میں سکون کی بہانی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب آپس میں خوشی کے ساتھ رہیں تم سمجھ رہے نا میں کیا کہہ رہاں جے بھائی سمجھ رہاں فلک کو کال کی تم نے تو کبھیر کروں نا اسے کال اس کا حالے وال پوچھو تمہیں پتہ ہے ایک اچھے ہمسفر کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ لاکھ اختلافات لاکھ ناراضگی سے وہ خیال کرنا نہیں چھوڑ اسے کو اور کال ہاں اسے چاہ پیو ٹھنڈی ہو رہے خیال کرنے ایک مجھ 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 انہیں تھوڑی پتا کہ میں ہاؤسپٹل کس کام کے لیے گئی تھی بتا بھی دیا تو بول دوں گی کوئی فرینڈ بھی مارتی اسے دیکھنے گئی تھی میں اتنی کیوں پریشان ہوں مجھے کیوں پیواہنے لگے کبیر کی مجھے کیوں پیوہنے لگے کب سے تمہارے ویٹ کر رہے تم نے کھانا نہیں کھانا کیا تم چیک اپ کے لیے گئی تھی مجھے کیوں نہیں بتایا ہاں وہ میں نے گئی تھی یہ ریپورٹ میں نے کسی فرینڈ کی ہے تو تمہاری دوست کی ریپورٹ تمہارے پاس کیوں ہے گاڑی میں بھول گئی تھی وہ ایڈیٹ چھا کیا ہوا تمہاری دوست کو اور کونسی دوست آپی چھا ہوگے بال کی خال نکال رہی ہیں بھوک سے میری جان جائے جی ماں بیٹ کریے چلیں تمہارے جانے کا سوچتی تو تین ڈوبنے لگتا ہے پتہ نہیں ہوا ستفاہ اسے لگ رہے کے جان جاؤ گے تو آپ رسنے ہوگے موسیقی 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 ہائے سو ہے نئے نئے نہیں آہ رہی تھی پرسوں کی فائٹ ہے ایک دن بھے گیا ماتھی آد دلاؤ مجھے دل اداسہ جاتا ہے سوچ کر سانی کیا کروں گی تمہارے بغیر دل تو بھرا ہوئی بہت اداس کبھی بھی جانے سے پہلے اتنی اداس ہی نہیں ہوئی چلے پیٹ بابی فلک کو فون کر رہا ہوں تین چار بار کر چکو ہوں لیکن کالی ریسیو نہیں کریں میری غصے میں ہوگی نراز ہوگی تم سے ابھی حالانکہ نراز تو مجھے ہونا چاہیے شاید تم ابھی تک عورت کی سائیکی نہیں سمجھے بس عورت تو یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ہر حال میں اس کا خیال رکھے اور محبت کرے اس سے اور پھر جب سے وہ نراز ہو کر گئے تم نے ایک دفعہ بھی اسے کال لیں گی حالانکہ میں نے کتنی بار تمہیں سمجھایا دیکھو اب وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی یہ نراز گی کہ باوت جو تم اسے ملنا چاہیے خیر دیر ابھی بھی نہیں ہوئی پون نہیں اٹھا رہی ہو تو بھئی تم جا کے مل لو اس سے ایک دو دن میں اس کا غصہ ٹھننا ہو جائے گا تو آج ہے گی بھر باوت اور شرازی صاحب سے میٹنگ تو ہماری دو بجے ہے نا بھئی تم جاؤ گے مل کے ام شور تب تک تم آئی جاؤ گے تب تک I'll go and see other things in the office ٹھیک ہے چھوڑ بائی کبیر تمہیں ایک بہت سمجھدار لڑکیہ ہو تم سے مجھے ایسے روئیے کی بلکل توقع نہیں تھی تم نے فلک کے ساتھ بہت بھرا برتاؤ کیا ہے بہت ہرٹ ہوئی ہے وہ میں اپنے روئیے پر بہت شرمندہ مانت اسی لئے خود چل کر آئے ہوں آپ سے ماں کے مان بلکہ فلک سے بھی ماں فی مانت کر سو رہی ہے وہ بہت پریشان رہتی ہے پہرار تم بیٹھو میں اٹھاتی ہوں سے نہیں رہنے دیں گا سو رہی ہے تو سونے دیں جب وہ جاگ جائے تو بتا دیجئے گا کہ میں آیا تھا کبھی میری بات سن وہ ماں بننے والی اسے تمہارے پیار کی تمہاری توجہ کی تمہاری خیال کی ضرورت میں مانتی ہوں فلک کا عصہ تیز ہے لیکن وہ دل کی برے نہیں ہے بیٹھا وہ جس باتی ہو کے کچھ بھی کہہ جاتی ہے لیکن وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے احترام کرتی ہے وہ تمہارا محبت تو میں بھی کرتا ہوں نا اس سے اور جو کچھ میں نے کہا میں اس پر بہت شرملنا ہوں آنٹی لیکن آپ فلک کو بھی تو سمجھائیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا ریاکٹ کرتی ہے رائی کا پہاڑ بنا لیتی ہے اور میاد نیدی کے رشتے میں کامپرومائزز کرنے پڑتے ہیں آنٹی اور فلک ہے کسی این بات پر کامپرومائز نہیں کرتی وہ شروع سے ایسی ہے ہر بات پر زد کرتی تھی سنگھ تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ گلیز اسے سمجھائیں اور خاص طور پر آپ اسے یہ سمجھائیں کہ یہ موڈلنگ کی زد چھوڑ دے آپ فوت بتائیں آنٹی اس کنڈیشن میں کیا اس کے لیے موڈلنگ کرنا ٹھیک ہے نہیں اس بات کا تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ یہ وقت مناسب نہیں ہے اسے آرام کی ضرورت ہے آنٹی مجھے فلک کی تکا بچے کی فکر ہے اس لئے تم منا کر رہا ہوں اور لڑائی بھی اسی بات پر ہوئی تھی اسے شور مچانا شروع کر دیا تماشا کھڑا کر کے سارا گھر سر پر اٹھا لیا آنٹی اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا آلیا بھابی اور ٹوکیر بھائی کے سامنے تین بیزتی ہوئی ہے میرے کپیر لیکن جب تمہیں پسند نہیں تھا اس کا اس پروفیشن میں جانا تو تم نے اسے اجازت کیوں دی تو میں اسے سب سے پہلے ہی منع کر دینا چاہیے تھا آنٹی اب میں آپ سے کچھ کہوں گا تو آپ کو لگے گا کہ میں دروگ کوئی سے کام لے رہا ہوں مینٹی لو مجھے فلک کا اس ویڑ میں کام کرنا پسند نہیں ہے اس کا موڈلنگ کرنا مجھے پسند ہی نہیں ہے آنٹی ساتھیا تو نے دھوکا دیا مجھے پسند نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے مجھے پسند میں مجھے پسند نہیں ہے